اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو کیچن ویتوبا اور آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت مزیدار سی ریسیپی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے کھٹا گوشت اور یہ سب کی فیوریٹ ریسیپی ہے آئیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے گوشت ویف کا لے لیا ہے ون کے جی اور اس کے اندر میں نے تین گلاس پانی ایڈ کیا ہے اب اس میں میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں جنجر گارلک پیسٹ میں نے ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون جنجر ون ٹی سپون گارلک پیسٹ ایڈ کیا ہے سالٹ ٹیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اب دم دے دیں گے کوکر مک کے اندر اور اس کو گلنے تک کے لیے پکائیں گے اور تقریبا ہم جب یہ چل پڑے گا دس منٹ تک اس کو پکائیں گے اور فلیم کو آف کر کے اس کو کھول لیں گے پانی ڈرائی ہو گیا اس میں میں نے تقریبا سات سے آٹھ ٹی بل سپون میں نے اس میں آئل ایڈ کیا ہے اب اس کے اندر میں میں لیمن جوس ایڈ کر رہی ہوں لیمن جوس میں ایڈ کروں گی ایک پورا میں لیمن لے لوں گی اور اس کا جوس نکال لوں گی بڑے سائز کا لیمن ہے اور اب اس کو ہم کھ کریں گے اچھی طرح اس کی بنائی کریں گے تاکہ اس کی کچھے بن کی سمیل ختم ہو جائے میں نے املی کا پلپ ڈک کر رہی ہوں 2ա� estavam میں نے املی لے لی تھی اس کو بھی گھوکے رکھ دیا تھا پانی کے اندر اور وہ اچھی طرہ جب نرم ہو گئی تھی تو پلپ آہ وہ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں میں اور اب اس کی اچھی طرح سے بھنائی کر لوں گی اور یہ دیکھیں جب اس کا املی کا پانی کھڈا ہوجتے گا تو یہ ہمارا جو گھوشت ceiling ہو جائے گا اب اس کے اندر میں نے 1o کالمیچ کے ایڈ کی ہے اور یہ بلکل ریڈی ہو گیا اب اس کو میں ڈیش آؤٹ کر لوں گی بنائی اس کی اچھی طرح کرنی ہے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے یہ دیکھیں بلکل ڈرائی ہو گیا اور جو املی کا پلپ ہے گوشت کے اندر جو ہے جازب ہو گیا اور اب یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا بہت مزے کا بنا تھا سب نے بہت شوق سے کھایا یہ اور امید ہے آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے گی اگر آپ کو میرے ریسی پی پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ہوکے جی اللہ حافظ